ہیلو فرنڈز آج میں آپ کو چنے کی ڈال گوشت بتاؤں گی جو میں کس طرح سے بناتی ہوں تو سب سے پہلے ہم لیں گے پانچ سو گرام سے تھوڑا سا زیادہ گوشت ایک کب چنے کی ڈال ٹو ٹیول سپون دھنیا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لانمچ پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک آدھے پیاز سلائس کٹی ہوئی اور دو ہری مرچ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا باریک کٹا ہوا اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز کی پیاز کا پیسٹ اور ون ٹیپ ٹی سپون لسن پیسٹ اب سب سے پہلے ہم ککر میں ڈالیں گے دو بڑے چمچ کوکنگ آئل آپ کوئی بھی جو بھی یوز کرتے ہوں سرسو کا تیل یا پھر ریفائنڈ آئل وہ لے سکتے ہیں پھر اس میں جائے گی ہماری سب سے پہلے پیاز سلائس ہوئی ہوئی جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے سلائس آنین اس کو چلا دیں گے اور اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اب ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت ساتھ ساتھ اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور لسن پیسٹ اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے گوشت کو فرائی کر لینا ہے لسن اور پیاز کے ساتھ اب اس میں ڈالیں گے اپنی پیسی ہوئی پیاز اور نمک مرچ حلدی دھنیا ادرک اور ہری مرچ اس مسالے کو ہم بھونیں گے لگ بگ دس سے دس منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے اب آئل سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا اور بھونیں گے اب گوشت بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چنے کی ڈال یہ میں نے تھوڑی دیر بھگو دی تھی اب ہم اس کو مکس کر کے ساتھ میں تھوڑی دیر بھونیں گے ابھی پانی نہیں ڈالنا ہے گوشت کے ساتھ ہمیں چنے کی ڈال کو بھوننا ہے اب چنے کی ڈال بھون چکی ہے تو اب اس کو ہم ایک گلاس پانی ڈال کر ایک سے ڈیل گلاس پانی ڈالیں گے اور ککر میں دس سے گیارہ سیٹیاں لگا دیں گے اگر آپ کا تازہ گوشت ہے یہ میرا فریزر میں رکھا ہوا تھا تو آپ کم لگائیں سیٹیاں اور چنے کی ڈال گوشت تیار ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے پسا ہوا بھونک 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 موسیقی